سواگت ہے دوستوں آپ سب کا آج کھیلو انڈیا فیس ون کے مقابلے کی بات کر رہا ہوں اور کھیلو انڈیا فیس ون کے مقابلے دلی کے مجھے دھیان چند نیشن سٹیڈیم ہو رہے ہیں یہ وہی سٹیڈیم ہے جہاں پہ بہت ساری تیہاس بنے بہت سارے بڑے بڑے مقابلے ہوئے ورلڈ کپ کے مقابلے آپ کو یاد ہوگا سال دو در دس میں اسی سٹیڈیم میں ورلڈ کپ کے مقابلے ہوئے تھے آئیے یہاں پر جو کھیلو انڈیا کے فیس تیم کی کپتان اوشا ہے ان کے کھلالی تمام ہمارے ساتھ ہے اوشا جی بتائیے مقابلہ کیسا رہا سر مقابلہ بہت اچھا رہا ملو تھرڈ کارٹر تک ہم ڈرو تھے تو اس کے بعد ملو آف ٹائم کے بعد سر نے تھوڑا میں بتایا کیوئی کیسے کچھ کچھ کھیلنا ہے تو اس کے بعد ہم نے دو گول کیے اور ہم جیت گئے کہاں کیا بدلاؤ آپ نے کیا تھا اپنے رڈ نیتی میں کیا کچھ بدلاؤ کیا تھا سر نے یہ بولا تھا کہ تم ملو تھوڑا سلو کھیل رہے ہو ان کے اوپر پورا پریشر کر کے جاؤ فل پریس پہ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے وہی کیا اور اسی ٹائم تھرڈ کارٹر میں جاتے ہی ہم نے گول کیا آپ کپتان ہے کپتان کی سے میدارے ہوتی تمام کھلاڑوں کو ہدایت دینا لے کے چلنا تو کیسے ان بچوں کو لے کے چلتی ہیں کیا کچھ ہدایت دیتی ہیں میٹنگ میں کیا کچھ سمجھاتی ہیں میٹنگ میں ہمارا فوکش ہے یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے ہمیں سر بتا دیتے ہیں بھی کیا کچھ کرنا ہے کس ٹیم کے ساتھ کیسے کھیلنا کیونکہ ہمارے ہم نے سب ٹیم دیکھے ہی ہوتی ہیں یہ تو سر نے بتایا تھا کہ پہلے آف کور پہ کھلنا ہے آپ کوٹ پہ ہم کھلے تو اس ٹیم ڈرو رہے اس کے بعد سر نے پھر کہا کہ فل پریس پہ کھلنا ہے تو میں نے ان کو ایسے بولا کہ فل پریس پہ کھلیں گے اور ملہ پیچھے سے آواز سننا ویسے ہی اوپر جانا پھر ایسے ہو آپ کب سے ہوتی کھلے ہو شاہ دس سال سے دس سال سے ہر ہوتی اکی اکیڈمی کب آئی ہیں سر ہماری اکیڈمی ابھی مطلب شروع کی تھی پچھلے چار پانچ سال سے تب اسے میں ہر اکیڈمی میں ہوں اور یہ اس ڈرمی ہے کیسا فیوچر لگ رہا ہے بہت اچھا ہے سر اور آگے بھی اچھا ہی رہے گا جی آپ کا نام کیرتی کیرتی جی بتائی کب سے ہاکی کھیل نہیں ہے میں پانچ چھے سال سے کیوں ہاکی چھونا ہے اچھا ہے یہ میں انٹرنیشنل پلیئر بننے کا کہتے ہیں ہریانا میں ہاکی کی جڑ ہے ہریانا میں بہت سارے ہاکی کھلالے کے کھلالے نکلتے ہیں ریسلنگ میں آتے ہیں باکسنگ میں آتے ہیں آپ نے ہاکی چونی ہے کچھ تو بجے ہوگی ہاکی اتنا فیمس گیم ہے اور جہاں تک انٹرسٹ رہتا ہے میرا ہاکی میں شروع سے انٹرسٹ ریسلی میں نے ہاکی دی آپ پڑھائی کہاں تک کیا آپ نے میں پلس ٹو میں ہوں پلس ٹو میں پڑھ رہی ہیں ہاکی میں کتنا سمیہ دے رہی ہیں آپ میں تین گھنٹے صبح ہے تین گھنٹے شام ڈسٹ آپ لکھ آگے پڑھتی رہی ہے آپ کا نام پوجا پوجا جی بتائیے اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے دیکھنے والوں کو اور اپنے کھیل کے بارے میں بتائیے مجھے اکی اس آر سے ہی ہو کیا کرتی ہیں پلس ٹو کلاس میں ہوں ہوں ہاکی کھیلتی ہوں ہاکی کیوں کھیل رہی ہیں اچھا لگتا ہے باکسنگ کشتی کرکیڈ اور بھی کھیل ہیں ہمارے گاہوں میں کھیلتے تھے ہوکی ان کو دیکھ کی سٹارٹ کیا خود سے چونہا ہے یا پیرنس نے بھیجا ہے خود سے چونہا تھا کتنا سپورٹ پیرنس کا ہے وہ سپورٹ ہے سے کیسا لگتا ہوکی کھیل کے اچھا لگتا ہے رول موڈل کوئی ہے کھیلالی جیسے رول موڈل ادیتا دی ادیتا دی ہے اچھا تھوڑا سب میچ پہ آتے ہیں آپ ہوکی کھیلتی ہیں آپ کس پوزشن پہ کھیلتی ہیں فل بیک فل بیک کا کام کیا ہوتا ہے تھوڑا سب دیکھنے والوں کو بتائیں فل بیک کا کام ڈیفینس کرنا ہوتا ہے جو فورٹ ان کو اٹیک روکتے ہیں اپنا ڈیفینس کریں بول پہ ڈیفینس ہوں دوسرے کھلالی سے ملتے ہیں آپ کا نام کاجل ملک کاجل کاجل جی بتائیے کس پوزشن پہ کھیلتی ہیں میں ڈیپ ڈیفینڈر کھیلتی ہوں ڈیفینڈر پہ کھیلتی ہیں ڈیفینڈر کا کام ہوتا ہے گول بچانا روکنا کتنا مشکل ہوتا ہے جب اٹیک تگڑا ہوتا ہے اگر کونفیڈنس سے کھیلے تو اگر کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے فل ہماری ٹیم کا کونفیڈنس ہو تو کوئی مشکل نہیں ہوتا ڈیفینڈر کیا گول بھی کر سکتا ہے کیا آگے بڑھ کے گول بھی کرتا ہے ہاں جی سر وہ کر سکتے ہیں وہ موقع کب آتا ہے جب ڈیفینڈر کو گول کرنا پڑتا ہے وہ ہم فل پریس پہ چڑھ رہے ہو تب فل پریس ہو رہا یا پھر پلینٹی گوڑنر ہمارا نائنٹی پرسنٹ گول کا ہوتا جو پی سی میں اس ٹائم کر سکتے ہیں پڑھا آپ نے کہاں کچھ پڑھائی کی ہے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں میں کاجر ملک پانیپت کی رہنے والی ہوں اور میں نے نائنٹ کلاس میں حسار آئی تھی نائنٹ ٹو بی اے فرسٹ ہیار ابھی حسار میں پریکٹس کر رہی ہوں اجاد سر کے پاس جی بہت بہت شب کامنا ہے آپ کو آپ کا نام پوجا آپ بھی پوجا ہے پوجا سے ہم نے بات کی دوسری پوجا ہے ان سے جانتے ہیں ان کے کھیل کے بارے میں تھوڑا سو بتائیں آپ کس پوزشن میں کھیلتی ہیں میں میڈ پیل میں کھیلتی ہوں کان سے رہنے والی ہوں میں حسار کی رہنے والی ہوں کون سے کون سے امرا امرا کون سے آپ کے کون سے اور بھی ہوکی کھلاری ہیں ہنجی بہت شارہ ہوکی کھلاری ہیں ہمارے گاؤں یا ابھی ہمارے اچھے اچھے ٹیم میں بھی بہت شارہ کھلاری ہیں امرا کے کس کو آپ رول مادل مانتی ہیں میں ادیتہ دیدی کو ادیتہ دیدی کو مانتی ہیں آپ ہوکی آپ نے چونی ہے کچھ باجے ہوگا ہاکی ہمارے گاہوں میں بہت سارے کھلاڑی کھیلتے تھے پھر میرے پاپا کا سپنا ہے کہ میں ایک اچھی پلیئر بنو ہاکی کی سپنا پورا کریں گی ہاں جی بلکل کتنے پرسنٹ لگ رہا ہے نائنٹی نائنٹی دس پرسنٹ کہاں سے چھوک لگ رہے گا ملو وہ خود کا ہے میں کتنا کرتی ہوں باقی میں ہنڈر پرسنٹ کروں گی جی تھوڑا سا یہ بتائیں آپ ہاکی کو کیسے آپ سمیت دے پاٹی پڑھائی بھی کرتی ہاکی بھی کھیلتی ہیں تو کیسے دونوں مینیش کر پاتی ہیں دونوں مینیش یہی مورننگ ایوننگ میں گراؤن پہ رہتے ہیں تین گھنٹے سبے تین گھنٹے شام کو اور رات کو تھوڑا ایک دو گھنٹا پڑھائی دن میں سٹڈی کر لیتے پس اچھا یہ بتائیں آپ کس پوزیشن میں کھیلتی ہیں میں سینٹر ہاپ سینٹر ہاپ کا کام بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تھوڑا سا بتائیں کیسے نبات کی یہی کونفیڈینس کے ساتھ بول کو اٹیک بنانا ہے کیسے سینٹر کی ہوت لائن کو کور کرنا ہے ایسے آپ راشتی اسٹیڈیم میں کھیلنے آئے کیسا لگا دلی کا اسٹیڈیم بہت اچھا ہے پہلی بار یہاں کھیل رہی ہے نہیں پہلے بھی کھیل چکے ہیں آپ نے اس سے پہلے کون سے بڑے ٹرنامنٹ کھیلے ہیں میں یہاں کھیلو انڈیا نیشنل سب جنیر نیشنل کھیل چکی ہوں آپ کو بہت دوست شب کام ہے پوڈا آپ بتائیں مایا مایا بتائیے کیا کر رہی ہیں آپ کھیلو کھیلاؤں میں سیکنڈیئر میو سر بی اے سیکنڈیئر کہاں کھرانے والی ہیں میں ہسار اومرہ گاؤں سے اومرہ گاؤں ہسار کی اومرہ سے بہت کھلاڑی آرہی وہ ہاکی کی نرسری ہے کیا نہیں مطلب وہاں سے بہت سے اچھے کھلاڑی اور بھی نکلے ہیں اور ہمارے گران پہ بہت سے کھیلتے ہیں یہ ہاکی چنکر کا ایسا سنتوش کتنی ہے بہت اچھا فیل کرتے ہیں اچھا فیل کر رہی ہیں کہاں تک جانے گراد ہے کیا کچھ سوچا ہے ہنجی ایک اچھا پلیئر بننا اور انٹرنیشنل لول تک جانے سے کھلوں کے لائے اور کیا شوق آپ کا ہے کھانا بنانا گانا گانا ڈانس کرنا گومنا پھرنا کیا شوق آپ بس مستی کرنا سر بس مستی مستی ہاکی کھیلتے ہیں اچھا ہاکی کیریئر کے لئے کھیلتے ہیں شوق کے لئے کھیلتے ہیں کس لئے کھیلتے ہیں شوق ہے سر شوق ہے ہنجی کیا پلکتا ہے ایک دن راشی ٹیم میں ہم دیکھیں گے آپ کو ہنجی اپنا 100% دیں گے تو ضرور کس پوزشن میں کھیلتے ہیں میں دیپ ڈیفینڈر دیپ ڈیفینڈر کھولتی ہیں کام ڈیفینس کرنا ہوتا ہے کیسے ڈیفینس کرتی ہیں مطلب یہ ایک ٹیم گیم ہوتا سر سب کی سپورٹ ہوتی ہے تو اس کے کان بہت بہت شکہ کامنا آپ کو تمام کھلالیوں کو بہت شکہ کامنا دوستو آپ نے ملا ہر ہاکی اکیڈمی کی کھلالیوں ہمارے چینل کو لائک ساتھکار ضرور کیجئے بہت شکریہ دھنیواد